تو میں حاجی غلام علی صاحب سے ذرا گفتوک آغاز کروں گورنر کے پی ہیں سر ہی بتائیے گا یہ تو بڑا الارمنگ ہے ہمارے لیے یہ آئی اوپنر ہے کہ ایک کورنر میٹنگ آپ کہہ لیں یہ الیکشن کی تیاری ہیں میں اس کو سمرائز کرتا ہوں الیکشن کی تیاریوں کے والے سے اور پھر خودکش دھماکہ ہوا چالیس جانے چلی گئی ہیں کیا کہیں گے سر دیکھیں آج کا جو دھماکہ ہوا یہ انتہائی تشویشناک ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں چالیس سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور کم سے کم دو سو کے قریب لوگ زخمے ہو چکے ہیں جب ہمیں یہ اطلاع ہی تو میں نے سب سے پہلے ڈی سی باجاور کمیشنر اور چیف سیکٹری صاحب سے رابطہ کیا اور تمام آلات جو ہم نے کیا ہمارا فوکس یہ تھا کہ جتنے بھی صدید زخمی ہیں ان کو مقامی اسپتال میں آگئی علاج نہ ہو سکے تو ان کو ہم پشاور منتقل کریں الیکاپٹر کی ضرورتی ہم ایف سی کا فاق پوجھ کا شکر گزارے کہ انہوں نے دو الیکاپٹر دیئے امرجنسی لگائی ہسپٹل میں ڈیٹ سو دو سو کے بیڈر آریج میں بلکل تمام سٹاف کے ساتھ اویلیبل تھی لیکن اس دماکے کی جتنی بھی مضموت کی جائے کم ہے لیکن ایک سیاسی جماعت کا ورکر کنونشن تھا ایک اور امن سیاسی جماعت کا اس پر اس طرح کا حملہ چالیس بے گناہ لوگوں کو شہید کرنا اور اتنے کثیر تعداد میں لوگوں کو زخمی کرنا اس کی کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتی اور اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ملک کی ترقی میں ہم مسلسل رکاوٹیں پیدا کریں گے اور اسی طرح ان کی ایکانومی کو ہم ٹارگٹ کریں گے لائن اڈر کو ٹارگٹ کریں گے تو یہ قوم نہیں مانے گی انشاءاللہ قوم مل کر حکومت کے ساتھ اور اپنے فوج اور اپنے اداروں کے ساتھ کڑے ہو کر اس کا مقابلہ کرے گی یہ جس طرح وہ زلانہ سر یہ جو مقابلے کیا بات کر رہا ہے پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور پاکستانی قوم پاکستانی فوج بہت ہی زیادہ آپ ہی سمجھ لیں کہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس نے یہ جنگ جیتی ہے ہم نے طویل عرصہ کیپی کو جنگ زدہ ہوتے پہ دیکھا ہے لیکن یہ آئی اوپنر ہے سر ابھی ایک مہینے کے بعد اسیمنیاں تعلیل ہو جائیں گی تین مہینے کے بعد الیکشنز ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ سے اسی دور کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر سینیٹر نے شکر کرنی تھی وہ ان کو یہاں پر آنا تھا اور اگر وہ آتے تو ایک بہت بڑا جانی نقصان اور ہو سکتا تھا دیکھیں الیکشن تو لاجمی ہے کہ الیکشن ہوں گے صوبائی حکومت وفاقی حکومت الیکشن کمیشن اب تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کب دیتا ہے اب اسمبلی کب ڈیزول ہوتی ہے لیکن یہ جو پیدر پہ واقع ہوئے ہیں ضرور وفاقی حکومت صوبائی حکومت اور ہمارے ادارے اس پہ بیٹیں گے اس پہ سوچیں گے کیونکہ قوم کو ملک کو امن کی ضرورتیں اور امن پر کوئی بھی شخص سمجھوتا نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لیں گے ہمارا صوبہ خصوصا مرج ایریا جو ہے انہوں نے کافی قربانیاں دی ہے اور یہ قوم ابھی تک پتہ چل سکے سر یہ ماسٹر مائنڈ کون تھا اس دہشت گردانہ حملے دیکھیں ماسٹر مائنڈ یہ تو ابھی چونکہ تمام اتنا علمناک اتنا دردناک واقعہ تھا ہم لوگ اسی پہ فوکس کر رہے تھے کہ لاشیں نکالے پسمندگان جو ہے ان کو حوالے کرے ان کو صبر اور دلاسہ دے زخمیوں کو ہم ایسے ہسپیٹل میں منتقل کریں تاکہ ان کا علاج ہو سکے سر پیج کی اطلاع تھی اس طرح کے پاس اس طرح کی کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کوئی سریٹ الٹ جاری کیا گیا تھا اندازہ تھا کہ اس طرح کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے تحقیقات اداروں کے پاس اس طرح کی کوئی اطلاع تھی ایک قبل از وقت باتیں ہیں سب کچھ ہو چکا ہوگا کنونشن جو کر رہے تھے شاید انہوں نے کوتائی کی شاید انہوں نے انتظامیہ سے رابطہ کی ہوگا انتظامیہ نے کی ایکشن لی اس پر تو کل تک سب کچھ سامنے آ جائے گا لیکن اس وقت ہمارا فوکس صرف ایک ہی ہے کہ ہم ان زخمیوں کو جو شدید زخمی ہیں دیکھو آج ہلیکاپٹر میں جب آ رہے تھے تین ہلیکاپٹر میں شہید ہو چکے تھے اب اس سے اندازہ لگائیں اور اے اس کا باپ کڑھا تھا کہتے ایک بیٹا میرا وہاں موقع پر شہید ہوا ایک یہاں پر ہلیکاپٹر میں شہید ہوا یعنی یہ ساتھ دردناک واقعہ کہ اس کی جتنے بھی مضمت کی جائے کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بے گناہ لوگوں کو اس طرح بے دردتے شہید کی جائے سر اس طرح کا واقعہ اللہ نہ کرے دوبارہ نہ ہو اس کے صدباب کیلئے بھی تو سر جوڑ کے بیٹنا ہوگا نا یہ آئی اوپنر ہے ہم سب کے لیے لازمی بیٹنا ہوگا لازمی بیٹنا ہوگا اور انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے صوبائی حکومت نے آج سے دو دن پہلے بھی ایک لائن آرڈر پر ایک اہم میٹنگ کی تھی اجلاس کیا تھا اس میں آئی جی صاحب اور دیگر تمام ذمہ داران تھے اور اب تو میرا خیال میں وفاقی حکومت میں ساتھ مل کر اس طرح کا ایک اہم اجلاس اس پر کریں گے اور اس پر سوچیں گے لازمی ایسے تو نہیں ہے کہ اس کو اس طرح چھوڑ دیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آج جی غلام علی صاحب اس وقت میں ساتھ موجود ہے گورنر کے بھی اور بہت باقی ہے ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کابشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل